مریم نواز مہنگائے کے بھور میں بھسے عوام کے لئے خوشخبری پیکٹرولی مسلمات کے قیمت میں مزید کمی کا امکان پیکٹرول کے قیمت میں چار روپے فی لیٹر کمی متوقع گیزل کے قیمت میں تین روپے پچاس پیسے کمی کا امکان قیمت میں کمی حتمی اعلان حکومت اکتریس مئی کو کرے گی عوام کی فلاح و بہبود کا ہر شعبہ اولی انترچی ہے تمام شہروں کے لئے پائدار اور موثر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم لارہے ہیں وزیر عالم مریم نواز سے ایشیای ترقیاتی بینٹ کے آلٹرنیٹ ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کی ملاقات پنجاب میں ڈیویلپمنٹ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لئے مل کر کام کرنے پر افتفاق ادھر وزیر عالم مریم نواز کے ایئر امبولینس سے سرویس جالد شروع کرنے کا حکم جو ان کے ڈیڈ لائن مقرر کرتی پنجاب حکومت کا یونین کاؤنسلز کی تشکیل انہوں کا فیصلہ یونین کاؤنسلز پندرہ ہزار کی بجائے بیس ہزار عبادی پر مشتمل ہوں گی حکومت نے نئے لوکل گورنمنٹ ایٹ کا مساویدہ تیار کر لیا نئے ایٹ کا مساویدہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جائے گا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بولانے کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل کی ریکوزیشن جمع کہا کہ لاؤ این آرڈر اور رہنمہ پی ٹی آئی روف حسن پر حاملے کے بعد کے حالات پر اجلاس بولایا جائے انسانی حقوق کی خلاف ورسیوں پر اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ ایسا کوئی بل ایسا کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے جو ہمارے سوچ کے اوپر پہرہ لگا دے جو بولنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس کو ختم کر دے اور جس کے نتیجے میں صرف وہ بولا جائے جو حکومت چاہتی ہو جو طاقتور لوگ چاہتے ہوں اور وہ کہا جائے وہ پیش کیا جائے جو ان کی مرضی ہو یہ نہیں چلے گا اب وہ زمانہ گزر گیا اب تو امریکہ سے بھی اپنے عوام کنٹرول نہیں ہو رہے تو آپ تو امریکہ کے شاگرد ہیں امریکہ ہیں بھی نہیں آپ تو ان کے ایمہ پر آئے ہیں مسلط ہوئے ہیں ان کے کہنے پر لائے گئے ہیں آپ کے پاس تو یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کام ٹھیک طریقے سے کر سکیں حد کے عزت بل میڈیا پر پابندیوں کی سازش ہے جسے ناکام بنائیں گے ایسا قانون قابل قبول نہیں جو سوچ پر پہرہ لکا دے امیرے جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان کی لفظی گولہ باری کہا حکومت یہ تعلیم ہی کر سکتی کہ ان کی مرضی سے لکھا اور بولا جائے حافظ نعیم و رحمان سے مختلف صاحبی تنظیموں کے نمائندوں پر مجتملے جوائنٹ ایکشن تمیٹی کے وقت کی بھی ملاقات تھے کورٹ ریپورٹنگ پر پابندی لوہر ہائی کورٹ میں چیلنج نرخواست میں پیمرہ وفاقی حکومت اور سیکرٹی انفرمیشن کو فریق بنایا گیا نرخواست میں نکتہ اٹھایا گیا کہ پیمرہ کا نوٹفیکیشن آئین کے آرٹیکل انیس اور انیس اے سے متصادم ہے اسی بنیاد پر کوئی ایسا نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا جو کہ آئین کی منشہ کے خلاف ہو نرخواست تمات کے لیے مکرر سورج کا مزاج آج بھی برہم رہا شدید گرمی اور تپش کی وجہ سے شیندروں کے احساب جواب دینے لگے شہر میں پارا بیارس ڈگری کو چھو گیا گرمی کی شدید لہر سے چرن پرند کا بھی برا حال آئیندہ ہفتے ہی گرمی کا خادشہ سورج نے آگ برسائی تو شہریوں نے بھی نہر میں خوب ڈکیاں لگائیں بچوں اور بڑوں کی نہر میں نہا کر ایک گرمی کو دور بھگانے کی کوشش شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمی سے بچنے کے لیے تھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں شدید گرمی نے جنگلات میں آگ لگنے کے خدشات پی ڈی ایم میں محمد جنگلات کا معاومن بن گیا ترجمان کی مطابق آپ بھو جانے والی دو گاڑیاں اور علاق فرہم کر دیئے جنریٹرز، لائٹ سٹینڈز اور فائر فارٹرز کے لیے پرگ بھی سامان میں شامل ایک طرف بلا کی گرمی دوسری جانب انتہا کی لوڈ شیڈنگ شہر کے مختلف علاقوں میں خیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری لیسکوک اٹھائی سو میگا وارٹ بجلی کے شاٹ فال کا سامنا بجلی کی خیر اعلانیہ بندش سے شہری اور تاجر برادری شدید پریشاہ بجلی کی قیمت ہے اس کا ٹیریف بڑھائیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چونکہ ڈالر تین سو انتیس روپے کا ہو جائے گا لہٰذا آپ بجلی کی قیمت اتنی بڑھائیں کہ جو بالاخر بیاسی سے پچاسی روپے پر یونٹ پڑے گی لوگوں کو اب اندازہ لگائیے کہ یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے برائراز آئی ایم ایف نیپرا سے بات کر رہا ہے اس میں حکومت کا ہے غلامی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے بجلی کے معاہدوں سے عوام مہنگی بجلی کے بل بھر رہے ہیں قوم کی جیپو پر ڈاکہ ڈال کر اربور پہ آئی پیوز کو دیئے گئے امیرے جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں مہنگی بجلی ہو گئی تو سنتے کیسے چلیں گی حکومت نہیں آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے پیوز دیئے ہیں سولر کی قیمت میں کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ سولر پلیٹ فی ووٹ سینٹیس روپے سے بڑھ کر تینٹالیس روپے فی ووٹ ہو گئی دکانداروں کے مطابق دلوں میں اضافہ اور غیر اعلانی اور لوٹ شیڈنگ سے نشات حاصل کرنے کے لئے لوگ سولر کا رف کر رہے ہیں خاتون کے پاسپورٹ پر شوہر کے نام کے اندراج کا مسئلہ وفاقی وزر داخلہ محسن نقلی نے مسئلے کے حل کے لیے کمی کی تشکیل دے دی محسن نقلی کی قوائد اور زوابط کے تحت مسئلے کا فوری حل نکالنے کی خدایت کر دی وفاقی وزر داخلہ نے لاہور ائرپورٹ پر پچیس اضافی امیگریشن آفیسر تائنات بھی کر دیے کہا حج آپریشن کے دوران عوام کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے پی ٹی اے رانیما ڈاکٹر یاسمین راشید سرویسز اسپتال وی بی آئی پی روم میں منتقل ڈاکٹر یاسمین راشید کو آکسیجن دی جا رہی ہے ڈاکٹرز نے سابق وزیر سہت کو عدالت پیش نہ کرنے کے تجویز دی یاسمین راشید کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہے باہر سے ٹپ ٹاپ اندر سے حالت خراب حکومت نے ہسپتالوں کی ریویمپنگ پر اربو روپے لکا دیے عوام کو سہت کی بنیادی سہولتیں پھر بھی نہ مل سکی جنرل ہسپتال میں سٹی سکین کے لیے درکار انجیکشن کا سٹوک ختم ہو گیا مریضوں کو ایک ماہ سے شدید مشکلات کا سامنا پنجاب حکومت سہت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعظم ہیلتھ انشورنس کے ورکنگ گروپ کی سب کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیر سہت خاجہ سلمان رفیق اور خاجہ عمران نظیر نے ہیلتھ انشورنس میں اصلاحات کا جائزہ لیا خاجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ہیلتھ انشورنس پرگرام کے فانانشنل موڈل کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موڈل افراد کی فلاح کے لیے انقلابی اقدامات کا عظم کانسل آف رائٹس آف پرسنس ویڈ دیس ایبیلیٹیز کے اجلاس وزیر سوشل ویلکر پنجاب سوہل شوکت بٹ نے اجلاس کی صدارت کی موڈل افراد کے لیے نئے اقدامات اور پالیسیز کی منظوری دی گئی صبح وزیر سوہل شوکت بٹ نے کہا کہ موڈل افراد کے لیے جلد پیکیج لائیں گے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات سے چیف بٹیش کاؤنسل آئس کو اور گوگل احددران کی ملاقاتیں سائنس ٹیکنولوجی اور تعلیمی منصوب میں تعاون پر بات چیت کی گئی گوگل کے ساتھ مضبور شراکداری اور جدید آئیٹی کورٹس مفت کروانے پر اتفاق ہوا وزیر سنت و تجارت چودی شاقہ حسین سے پاولپور چیمبر کے وحف کی ملاقات انڈسٹری اور سنتکاروں کے مسائل پر باتشیت صبح وزیر کے مسائل کے حل کی یقین دہانی چودی شاقہ حسین نے کہا کہ سنتکار انڈسٹری لگائیں ہر ممکن سہولت دیں گے پنجاب پولس میں بڑے پیمانے پر تکرر تباقلے صدرہ خان ایس پی ٹیلی کمیونکیشن پنجاب تائنات کر دی گئی غیور احمد خان کا ایڈیشنل ایس پی آپریشن صدر ڈیویں لاہور تباقلہ کر دیا گیا سید ایمور حسینگ ڈی ایس پی موبائل سیولائن لاہور تائنات کے گئے محمد احسان اشرف کو ڈی ایس پی ڈولپنز گورٹ سیولائن لگا دیا گیا سید آمیر عباس شیرازی سنکر پولس آفیس پنجاب تائنات کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری محکمہ جیل کا قیدیوں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام پنجاب کی جیلوں میں تک شاپ کے لیے اٹریٹی سٹورز کورپوریشن کے ساتھ معاہدہ تک شاپ پر چائے کارل ڈرنگز دودھ دہی جوز اور بیکری آئیٹمز دستیاب ہوں گی تک شاپ سکنوں سے شام پانچ ودر ہتی تک کھلی رہی ٹریفک پولیس نے لین لائن سائٹ میررز انڈیکیٹرز اور بیک لائٹس مہم کا آغاز کر دیا سی ٹیو لاہور کہتی ہیں کہ حادثات کی دوسری بڑی وجہ غلط لین کا استعمال ہے انڈیکیٹرز اور سنگل سنگل دیئے بغیار لین تبدیل کرنا بھی حادثے کو چنم دیتا ہے سوفٹ ویئر کے اندر جو ہے آپگریڈیشن چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹوئنٹی سیون تک ہمارا جو سسٹم ہے وہ آویلیبل نہیں ہوگا لائسنسز اور لرنرز اور انٹرنیشنل رنیوال یہ سب جو ہیں ہمارے ٹوئنٹی سیون تک جو ہیں یہ سٹاپ کر دیئے گئے ہیں اور اس وجہ سے ہم لوگ اگلے دو تین دن ہیں یہ ہم لائسنس کے حوالے سے چلان جو ہیں وہ ایس سچ نہیں کریں گے سیٹیو لاہور امارا ارثر کا شہریوں کے لئے بڑا ریلیف ستائیس مہی سے گوائیوی لائسنس نہ ہونے پر چالان نہیں ہوگا سیٹیو لاہور نے کہا سسٹم اپگریگیشن تک شہریوں کو ریلیف دیا جائے گا ستائیس مہی تو پہر تین بجے تک لائسنس سسٹم موطر رہے گا جماعت اسلامی لاہور کے وقت کی ایرانی کونسلیٹ کے دفتر آمد ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور ان کے رفقہ کی شہادت پر رنج و گھم کا اظہار کیا دلچہات کی بلندی کے لئے فاتح فانی کی وقت کی قیادت امیر جماعت اسلامی لاہور زیاؤدن انساری نے کی صدر مسلمت نون پنجاب کلچرل ونگ تاہیر انجم کی ایران کے قائم مقام کونسل جنرل علی اسکر مغاری سے ملاقات ہوئی ہے صدر ابراہیم ریسی اور ان کے رفقہ کی شہادت پر اسارت آزیت تاہیر انجم نے کہا کہ ایرانی صدر کی شہادت پر تمام پنکار غم ساتھا ہے پنچاب یونیورسٹی میں نینو ٹیکنالوجی اور بائیو فارنوسٹیکل سینٹر کا افتتہ سینٹر خالد شاہین بٹھ نے سینٹر کی نقاب کشائی کی افتتہی تقریب میں چیئرمن پنچاب ہار ایجگیشن کمیشنر ڈاکٹر شاہد منیر اور وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود کی خصوصی شرکت ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ ریسرچ ہو ہے جس کا اثر معاشرے اور سنت پر ہو آئی سی ایم اے میں چوہترواں چارٹرڈ منیجمنٹ اکاؤنٹنس ڈے کی مناسبت سے تقریب سی ایف او سپیریل یونیورسٹی محمد یاسین اور چیئرمن لہور برانچ کانسل غلام عباس کے شکت کی گئی سی ایف او سپیریل یونیورسٹی محمد یاسین کا کہنا تھا کہ آئی سی ایم اے سے پاس ہونے والے طلبہ ملک کے نامور اداروں میں کام کر رہی ہیں سی وی ڈی پنجاب بزنس بے کے تین پلوٹس چھے عرب پچپن کروڑ روپے میں نیلام مل بھر سے سرمایہ کاروں کی نیلامی میں شرکت نیلام ہونے والے پلوٹس میں سب سے بڑا پلوٹ آٹھ کنال اور سب سے چھوٹا چھے کنال کا تھا سی ای او سی وی ڈی پنجاب امران امین کہتے ہیں کہ تیسری کمرشل نیلامی پنجاب کی اقتصادی ترقی کے حدف کی جانب ایک اور قدم ہے غیر قانونی تعمیرات کی خلاف بلدیا عثمہ انیکشن سمن آباد زون میں پلاننگ وہی کا آپریشن کیا گیا سمن آباد چوک میں زیدہ تعمیر امارت اور دکانیں میں اسمار کر دی گئیں ڈی سی لاہور آفیہ حیدر کے مطابق بینک کولونی میں چار رہائش گھر سیل کیے گئے مالی خود مختاری کے حصول کے لیے پی ایچے کا اہم منصوبہ اندرونی خود کے لیے سمنٹ اور بجری سے گملے بنانے کا آقاس بی جی محمد تاہیر وٹو کا کہنا ہے کہ پی ایچے کمرشل نلچری اور مختلف کاروباری منصوبہ چار سے بھی آمدن حاصل کر رہا ہے سموک کے خوافنے کے لیے سموک پی پنجاب منصوبہ محکمہ تحافظ محلیات کے جانب سے سی کی سی سی کی بھی کیمرے نصب کیا جائیں گے ایٹوں کے بھٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا منصوبہ پر مجموعی طور پر پچاس کروڑ روپے خرچ کیا جائیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کھلاڑیوں کو لال چھنڈی دکھا دی کھلاڑیوں کو ازلان شاہ ہاکی ٹورنیمنٹ کے واجبات کی آدائیگی تاحال نہ ہو سکی ہاکی فیڈریشن کے جانے سے قومی کھلاڑیوں کو باعث میں گزرنے کے باوجود کوئی مصبت جواب بھی نہ مل سکا